موسیقی ہجار بائیس کا جنوری ماہ کیسا رہی گا تو چلی اب بتاتے آپ کو مین راسی کے سوامی دیوگرو برہشپتی ہیں مین راسی والا وقتی دیالو بھاونات اور پروکاری پرورتی کا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ دھرم کو ماننے والا دھرم کا پل کرنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کی سہائیتہ پہ بھی تتبر ہوتا ہے اس بات کا شدیوں دھیان رکھیے گا تو چلی اب چرچہ کرتے ہیں کہ مین راسی والی جاتکوں کے لیے دو ہجار بائیس کی جنوری کیا لعب دے سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کے لعب چھتر میں شنیدی ہوتا ہے چل رہے ہیں تو آپ کا رکا ہوا دھن پرابت ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے بڑوں سے لعب پرابت ہوگا بڑوں سے شمد مناغر رکھیے مندھرتا رکھیے بڑوں لوگوں سے لعب پرابت ہوگا بھاگ میں پرولتا دلائیں گے اور کئی چھتروں سے لعب دلائیں گے اس بات کا دھیان رکھیے گا کیونکہ سنی لاب بھاو میں اپنی ہی راسی میں گوچر کر رہے ہیں ترتیہ دشتی لگنے پڑ رہی ہے مانشک تناہو بڑھنے گا ساری پریشانی ہوگی روگ ہو سکتا ہے کسٹ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا مانسک اس ترتی باروار اتار چڑھاو بھی لے سکتی اس بات کا بھی شدیوں دھیان رکھیے گا اور آپ کی سیدھے ستن دشتی پنچم بھاو پر پڑ رہی ہے تو سکھا میں رکوا پٹ آئے گی سنتان کا بیوگ ہو سکتا سنتان سے پریشانی ہو سکتی ہے سنتان کہنا نہ مانے سنتان کے پرتی چنتہ ہو سکتی ہے مانشک تناہو بڑھ سکتا ہے اس طریقے کے یوگ بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی جا کر کے دشتن دشتی جو پڑ رہی ہے وہ پڑ رہی ہے جا کر کے اسٹم بھاو میں تو آپ کو سواستے میں لابے ملے گا آپ کی آیو بڑھے گی پرنتو چنتہ بھی ساتھ میں بڑھے گی اور اچانک پرانی باتوں کو لے کر کے مسئلے سامنے بھی آ سکتے ہیں اور اچانک پرانی باتوں کو لے کر لابے پرابتے بھی ہو سکتا ہے تو چلیے چرچہ کرتے ہیں تو دیوگرو برہشپتی کی کیا ستتی آپ کی راستی میں آپ کے لگنا دی پتی آپ کے راستی سوامی دیوگرو برہشپتی ہے جو بارہ میں بھاو میں چل رہی ہے دیوگرو برہشپتی بارہ میں بھاو میں جب چلتے ہیں تو آپ دھیان رکھیں کہ آپ کے بارے میں بھاو میں خرچ کو روکیں گے خرچ کم سے کم ہوگا اور باہر چھتر میں بھرمن نہیں ہو پائے گا آپ ایک جگہ ستھت رہیں گے اور ان کی درستی جو پڑھ رہی ہے پنچم درستی جا کر کے چطر تباہ پڑھے تو بھومی بھون باہن سے لاب پرابت ہوگا اور اس چھتر میں آپ دیسے سفلتا پرابت کریں گے اس میں آپ بھومی لے سکتے ہیں بھکرے کر سکتے ہیں باہن سے لاب پرابت لے سکتے ہیں اور شکے کی اپبھوٹی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ شکے کی انبھوٹی پرابت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے شکہ آپ کو پرابت ہوگا اور جاگر کے آپ کی جو ستن درستی پڑھ رہی ہو جاگے پڑھ رہی سست بھاو میں ستروں کمجور پڑھے گا ستروں کا وہیں نشٹ ہو جاگے ستروں آپ کی سرن میں آئے گا اور ستروں آپ کے لئے سدیں کمجور پڑھ جاگے اس بات کا دھیان رکھئے گا اور آپ کی نمم درستی جاگے پڑھ رہی ہے اسٹم بھاو میں تو آپ کو اچانک دھن پرابتی کا بھی یوگ بنے گا اچانک دھن لاب ہوگا اور آپ کو بھومی سے بھی دھن لاب ہو سکتا اور کھویا ہوگا دھن بھی پناہ باپس مل سکتا ہے یہ دیوگرو برہشپتی سے آپ کو لاب ہونے کے یوگ بنے ہوگے چلیے چرچہ کرتے ہیں آنگے کہ آگر ان سبھی بادھاؤں کے نیوارن کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے ان سبھی بادھاؤں کے نیوارن کے لئے آپ کو پرتیک دن بھولے بابا کو کالے تل ڈال کر کے جل چڑھانا چاہیے اور ہنمان جی مہاراج کے ستھان میں سرسوں کے تل کا دیپک جلائے اس سے آپ کے بھاگ مبدی ہوگی منوکامنہ سفل ہوں گی اور سواستے سے سممندت بادھاؤں کا بھی نیوارن ہوگا اور سنتان سکھی کی پرابتی کیلئے آپ بھولے بابا کو گیارہ بلپتر رام رام لے کر کے چلائیں تو آپ کو سنتان سکھی پرابتی بھی ہوگی سنتان آپ کے انکول چلنے لگ جائے گا اور سنتان کی منوکامنہ بھی آپ کی شیگر ہی پورن ہوگی تو دوہجار وائس کا راشی پھل جنوری ماہ کا آپ کے لئے بہت لاب پرد ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہیے چلی آنگے ہم کل پناہ آپ کو میرس راشی کو لے کر کے آئیں گے اور ہم میرس راشی کے بارے میں بتائیں گے کہ میرس راشی والے جاتکوں کے لئے دوہجار وائس کا فروری ماہ کیسا جاؤں فروری ماہ میں کیا کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ کس کس چھتر سے لاب ہوگا تو کل ہم پناہ آپ کے ساتھ جڑیں گے دوہجار بائس فروری ماہ کی تو چلیے کل پناہ ہم آپ سے ملتے ہیں اور میرس راشی والے جاتکوں کے لئے خوشکبری دیتے ہیں کہ کل پناہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فروری ماہ آپ کے لئے کتنا لاب پرد ہوگا کتنا پدونتی والا ہوگا کتنا ہانی دے گا تو کل پناہ آپ کو اپنی ہی اسی ایپی شوڈ میں آپ کو دکھائیں گے میرس راشی کا فلا دیس میرس راشی والے جاتک انتجار کیجئے اور میرس راشی والے جاتکوں کو بہت بہت شب کامنا ہے آپ کا عجیبہ منگلمائی ہو لاب پرد ہو اور جڑے رہیے کس ناشتہ جوت اس پرامش کے اندر میں چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور چلی آپ سبی کو کورٹی کورٹی شب کامنا ہے نمسکر